کچھ بھی قابو میں نہیں آ رہا ہے کچھ بھی قابو میں نہیں آ رہا ہے نہ ہی عمران خان کے اوپر جو پابندیاں لگئی گئی تھی ان کا کوئی فائدہ ہوا نہ سوشل ویڈیو پر جو پابندیاں لگئی گئی ان کا کوئی فائدہ ہوا نہ عدالتوں کے اندر جس طرح سے دونمریاں کی گئی ان کا کوئی فائدہ ہوا نہ کوئی بیانیاں ان کا چل رہا ہے کچھ بھی ان کا نہیں چل رہا ہے لیکن دوسری جانب ایک سو بیس دن کی قید کے بعد صرف ایک ملاقات نے پورے ملک کے اندر تھر تھلی مچا دیا ہے پورے ملک کے اندر ان ریپورٹرز کو ان صحافیوں کو ہیرو بنا کر پیش کر دیا ہے ہیرو بن کے رہ گئے ہیں وہ کے جنہوں نے عمران خان کے ساتھ ایک سو بیس دن کے بعد ملاقات کی ہے اور ان کی صرف تھوڑی سی ملاقات میں پورے پاکستان کے اندر ان کا نام آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے جبکہ دوسری جانب جو نون لیگ نے محنتیں کی تھی جو انہوں نے گیمیں کی تھی جو انہوں نے سادشیں کی تھی جو انہوں نے کوششیں کی تھی ساری کی ساری دھری کی رہ گئی ہیں ساری کی ساری کوششیں فیل ہو کر رہ گئی ہیں یہ چاہتے تھے کہ عمران خان کو غائب کر دیں اس کا نام لینے والا کوئی نہ ہو اس کی تصویر کسی کے سامنے نہ آئے اس کی ویڈیو کسی کے سامنے نہ آئے اس کا بیان کسی کے سامنے نہ آئے اس کی باتچیت کسی کے سامنے نہ آئے ہر ممکنہ کام انہوں نے کر لیا ہر ممکنہ زور انہوں نے لگا لیا ہر ممکنہ چیز انہوں نے کر لی ہر ممکنہ پریشر انہوں نے دے لیا ہر ممکنہ پابندی انہوں نے لگا لی ہر ممکنہ کا ایکٹیوٹی تھی وہ انہوں نے کر لی مگر اس کا ریزلٹ زیرو کا زیرو ہے نواز شریف آج بھی پاکستانی عوام کے سامنے سب سے بڑا ویلن جبکہ عمران خان آج بھی پاکستانی قوم کے سامنے سب سے بڑا ہیرو بن کے کھڑا ہوا ہے یہ اپنی اخلاقیات سے اتنا گرے کہ ان لوگوں نے جھوٹے مقدمات کی آپ اندازہ لگائی کہ اندت کیس جیسا جو چیپ قسم کا مقدمہ تھا وہ بنایا رانہ سناؤلہ جو ہے وہ عمران خان کی ناجائز اولاد جیسے لفظی استعمال کرتا رہا انہوں نے کیا کچھ عمران خان کو فتنہ تک کہتے رہے مگر اس کے باوجود جو رزلٹ ہے وہ عمران خان کے حق کے اندر جاتا نظر آ رہا ہے اور ان کی نیگٹیوٹی میں جاتا نظر آ رہا ہے دوسری جہاری بڑے بڑے جو سرویز ہیں وہ سرویز سامنے آ رہے ہیں عمران خان اب کس طرح سے پاکستان جو پاکستان سے باہر نکل کے دوسرے میڈیا کی خبروں کی زینت بن رہے ہیں وہ بھی بڑی زبردست قسم کی ادھر سے بڑی زبردست قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں جو ایک دو ایک سو بیس دن بعد جو سارے معاملات چلے ہیں ایک مردمہ پھر سے خان جو ہے وہ میڈیا کے اندر آیا ہے تو اس کے بعد جو ہوایں ہیں وہ یکسر تبدیل ہو کے رہ گئے ہیں ہوایں جو ہیں مکمل طور پر تبدیل ہو کے رہ گئے ہیں اور تین چار بڑی اہم ترین خبریں سامنے آئی ہیں وہ خبریں آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہوں جو پاکستان طریقہ انصاف کی کارکنان کو زکین تسلی دیں گی ان کے لیے اچھی خبریں ہیں جبکہ نون لیگ کے لیے وہ مریل نون لیگ جو پہلے یہ ایک مریل مرغی ہے ایک مریل ککڑی بنی ہوئے ہیں یہ مزید کمزور ہو جائیں گے یہ مزید لیڈ جائیں گے ان کی مزید آنکھیں بند ہو جائیں گے یہ مزید بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے ان کے پلیٹ لیٹس مزید کم ہو جائیں گے ان کی کمر کا درد مزید بڑھ جائے گا ان کے بی پی مزید آسمان سے باتیں کرنے لیں گے یہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا مزید ہو جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جا کرنا شروع کر دیں گے ایک دوسرے کو الزام لگانا شروع کر دیں گے جس طرح نون لیگ کے اب اور رہنما سامنے آگئے ہیں جنہوں نے نون لیگ کے اوپر ہی انصامات لگانا شروع کر دیں جبکہ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے اندر اختلافات پیدا کرنے کے لیے جو عمران خان کی اہلیہ تھی جو ان کی بہنیں تھی ان کو جو آپس میں لڑانے کے لیے سازش کی گئے کوشش کی گئے مکمل طور پر ناکام ہو گئے اور اب ایک مرتبہ پھر سے نوٹیفکیشن جاری کیے جارے ہیں میڈیا کو ٹی وی چینلز کو ویب میڈیا ہاؤسز کو کہ جی آپ لوگوں نے اب آپابندی جو ہے اس کا ہر صورت آپ نے خیال رکھنا ہے اس کی احتیاط کرنی ہے وہ نوٹیفکیشن جو ہیں پیمراہ کی جانب سے وہ نوٹیفکیشن گھون سے آج کی یہ ویڈیو بڑی دلچسپ ہونے جاری جس کے اندر تمام پر جو حقائق ہے اسی حوالے سے وہ میں آپ کو بتانے چاہوں مگر اسے پہلے ہم سب کو اللہ تباریک بتا لیا کہ حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کی اپرائم فرما ہمارے ملک کے حالات کی بہتر کر پاکستان کا اگلہ وزیراعظم اس شخص کو منا گئنے سے پاکستانی قوم بڑی ٹوٹ کر محبت کرتی ہے اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اگر آپ ہم سب کے ساتھ مل کر اس دوم میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے یہ بھی ضرور بتا دینا ہے کہ آپ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کا اگلہ وزیراعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکس کہانی شروع ہوتی ہے ناظرین اس وقت سے کہ جب کل پرسو جو عمران خان ہے ان کے ساتھ دو تین اہم جو صحافی تھے انہوں نے ملاقات کی اور ان ملاقات کرنے والے صحافیوں نے باہر آ کر سب سے پہلے بات جو کی تھی وہ یہی کی تھی کہ جو خان ہے اس نے اب بقائدہ طور پر قسم کھا کر یہ بات کہہ دی ہے کہ جی میں بالکل کسی بھی طرح جھکوں گا نہیں کسی بھی طرح سننڈر نہیں کروں گا انہوں نے قسم کھا کر یہ بات کہی کہ شادی سے پہلے میں نے بوشرا بیبی کو دیکھا تک نہیں ہوا تھا اور یہ لوگ میرے اوپر اس طرح کے الزامات لگاتے رہے ان کو شرم نہیں آتی ہے جبکہ آج بھی جو نون لی گیا وہ عدد کیس کو پکڑ کر لٹکی ہوئی ہے اور جیسے بندر نے ایک پر ٹینی کو پکڑ کر لٹک رہے ہوتے ویسے وہ لٹکے ہوئے ہیں اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اس کے علاوہ اور کیا کریں پھر انہوں نے جو مریم بی بی ہے وہ پھر الزام لگاتی رہی مریم اورنگ زیب کہ جی نو مئی کے جو عبران خان کہا کرتا تھا کہ نو مئی جو ہے وہ میرے لوگوں نے کیا پھر وہ کہتا ہے کہ جی یہ نو مئی تھا یہ لندن پلین ہوا اور یہ سب کچھ اسی طرح ہوتا رہا تو اب مریم بی بی کہو جو مریم اورنگ زیب ہے ان کو بھی اب بڑا قرارا جواب ملے موہ کے اوپر ایک ایسا زناٹے دار تھپڑ لگا ہے جس کی گونج پورے پاکستان سمیت پوری دنیا کے اندر سنائی دی جا رہی ہے اور ایک سو بیس دن کی جو محنت تھی ان کی وہ ساری کی ساری غارت ہو گئی جنس طلب کی جو انہوں نے میڈیا کو ہڈی دی ہوئی تھی وہ ساری غارت کی غارت ہو وہ ساری ختم ہو گئے وہ ساری ختم بلکل زیرو ہو کے رہ گئی ہے اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ وہ صحافی جو ہیں وہ جب وہاں پر پہنچے جیل کے اندر انہوں نے جب بار آکر ڈسکیشن کیا تو انہوں نے رکھا گیا جی ہم آپ پر بیٹے دیں بلکل نوجوان قسم کا ہٹا گٹا تگڑا وی آئی پی قسم کا مستندہ وہ آیا وہاں پر آ کر بیٹھا اور جج صاحب نے اس کو کہا کہ جی دیکھئے ہم نے آپ کی شرط پوری کر دیا پیچھے دیکھئے میڈیا آیا ہوئے تو خان صاحب نے پیچھے مڑ کر میڈیا والوں کو دیکھا ان کو اس مسکرہ کر ہاتھ ہلایا اور ان کو اشارہ کیا کہ آپ لوگوں نے بیٹھے رہنے میں آپ لوگوں کے ساتھ بات میں ڈسکیشن کروں گا میں آپ لوگوں کے ساتھ بات میں بات کروں گا تو پھر وہاں پر ہی خان صاحب نے کہا کہ میں اپنی قوم کے آگے کبھی بھی اپنے آپ کو شرمندہ نہیں کروں گا اپنی قوم کا کبھی بھی سر شرم سے نہیں جھکاؤں گا میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا میں کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا میں کسی دباؤ میں نہیں آوں گا میں کسی پریشر میں نہیں آوں گا میں کسی قسم کے دو نمری میں نہیں آوں گا میں کسی قسم کے ہتھ کنڈوں کے آگے ہتھیار نہیں پھینکوں گا میں آخری بال تک لڑتا رہوں گا میں آخری چھکے تک لڑتا رہوں گا اور یقین جانئے کہ ان کی یہ جو عادت ہے ان کے چھکے پہ چھکے لگا رہی ہے عمران خان کے سرکت چھکے پہ چھکے لگ رہے ہیں اور نون لکھ کے سرکت چھکوں پہ چھکے چھوٹ رہے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیا کریں یہ پریشرائز ہو کر رہے گئے ہیں اب ان کا کہیں بس نہیں چل رہا ہے اب ان کو جو امیدیں تھیں وہ امیدیں دم توڑتی چلی جا رہی ہیں ان کی جو پارٹی ہے وہ اب آئی سی جو کے اندر پہنچ چکے اور ان کی سیاسی پارٹی کسی بھی وقت دم توڑ سکتی ہے کیونکہ اب ان کے اندر سے بڑے پیمانے کے اوپر جو اختلافات ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور پاکستانی وہ سارے جو اختلافات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اب پیمرا نے ہمارے ہمارا جو کیونکہ لادلہ ہے نواز شریف تو اس کے لیے ہی سارے ہمارے جو ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں تو پیمرا بھی دیفنیٹلی لادلے کی ہی بات مانے گا پرو لادلے کی بات مانے گا تو اب پیمرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ جی ایسے لوگوں کو میڈیا پر لانے کے اوپر سخت پابندی ہے عمران خان کا نام لینے کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ ایسے لوگوں کو میڈیا کے اوپر لانے کی سخت پابندی ہے جن کی وجہ سے انتشار پھیلے جن کی وجہ سے پریشانی بڑے جن کی وجہ سے ٹینشن ملے اب اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت پورے پاکستان کی سیاسی پارٹی ہیں ایک جانب کھڑی ہیں پورے پاکستان کے ادارے سرکاری ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ایک بندہ کھڑا ہے ایک سیاسی پارٹی کھڑی ہے اور ان کیا بھی ان کو اتنا زیادہ خوف ہے کہ اس کا بیان آگیا ہے تو وہ پاکستان میں انتشار پھیر رہا ہے اس کی اگر کوئی بات سامنے آگئی اس کی تصویر یا ویڈیو سامنے آگئی پاکستان کے اندر انتشار پھیر رہا ہے آپ ان کا خوف چیک کیجئے آپ ان کا ڈر آپ ان کی جو طبیعت ہے خراب ہوئی آپ وہ چیک کیجئے کہ ان کو کتنا پریشر ہے کتنا ان کو ڈر ہے کتنا ان کو خوف ہے اور پھر دلچسپ بات یہ ہے ناظرین اگرامی کہ اگر پیمران نے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا اس سے پہلے میں امران خان کا نام لینے پر تصویر دکھانے کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی تو آپ مجھے بتائیے کہ اس سے کتنا فرق پڑا یہی فرق پڑا کہ جو پاکستان کے دیگر بڑے بڑے چینلز تھے جن کی بڑی زیادہ ریٹنگ تھی جیو تھا اے آر وائے تھا ٹونٹی فور نیوز تھا سما تھا دنیا نیوز تھا یہ بڑے ٹاپ کے چینلز وہا کرتے تھے یہ پی ٹی وی بن کے رہ گئے ہیں ان بیچاروں کا حال پی ٹی وی جیسا ہو گیا ہے پی ٹی وی کو بھی نواز شریف پی ٹی وی کے اوپر آیا بیٹھا ہو اس کو وہاں پر اٹھارہ بندے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیو پر آ کر بیٹھا ہو تو ایک ساسی بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے دنیا پر آ کر بیٹھا ہو تو پچاسی بندے دیکھ رہے ہوتے ہیں سم آگے اوپر آ کر بیٹھا ہو تو چالیس بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے یہ ان کی حالت ان کی اوقات ان کی وقت ان کا کیلیبر ان کی جو عزت تھی وہ صرف یہ رہ گئے ان کا مقام احترام صرف اتنی رہ گئے کہ لوگوں نے یہ بچارے پی ٹی وی بن چکے اور ان کو بھی بڑے چیتر ہے یہ بات سمجھ میں آئی ہوئی ہے اس لئے یہ پیمرہ کی نحکامات کا خیال نہیں رکھ رہی ہیں یہ چلا رہے ہیں یہ اس کی تصویریں بھی چلا رہے ہیں خان کی ویڈیوز بھی چلا رہے ہیں دیکھنا کوئی نہیں ہے ان کو سنتا کوئی نہیں ہے ان کو کوئی ایکسپٹ نہیں کر رہا ان کو کوئی سلیکٹ نہیں کر رہا پاکستانی قوم نے ان کو بلکل زیرو پہ کر دیا ہے نواز شریف کو دکھاتے رہے ساری زندگی پی ٹی وی کے اوپر جیو والے بھی دکھاتے رہے اے اروائے والے بھی دکھاتے رہے مگر کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے کوئی سنتا ہی نہیں ہے تو ان کی کہانی جو ہے وہ بلکل ختم ہو چکی ہے اور ان کی تلافات ہیں وہی سروج پر پہنچ چکے جعوید چوہ جعوید حاشمی صاحب جو ہیں انہوں نے اب بخائطہ طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ یہ نواز شریف شعباز شریف مریم بی بی یا حمزہ کی اوقات نہیں ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ باتنے ٹکٹ کوئی اور بانٹے گا ان کا اتنا کیلیبر نہیں ہے ان کی اتنی ویلیو نہیں ہے یہ جس طرح سے ڈیلے کر رہے ہیں یہ لوگوں نے جس طرح سے اپنے آپ کو لٹا لیا ہے جس طرح سے یہ جوتے چاٹ رہے ہیں تو اب ان کے بارے ان کی اتنی ویلیو اوقات نہیں رہی ہے کہ یہ اپنے جو پارٹی ٹکٹ ہیں ان کا فیصلہ کر سکے پارٹی ٹکٹ کا فیصلہ تو کئی اور سے ہوگا اور جہاں سے پارٹی ٹکٹ کا فیصلہ ہوگا اس کے اوپر یہ چونچ رہا ہمیں نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی یہ کوئی بات کر سکیں گے اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ مفتا اسماعیل صاحب ہوں دانیال عزیز صاحب ہوں شاید خاکان عباسی صاحب ہوں یہ سارے بھی نون لیگ کی جو اصل حقیقت ہے ان کا جو کٹا چٹھا ہے وہ کھول کر ساندھے رکھتے آئیں اور بتاتے آئیں کہ مریم بی بی نے اور مریم اور انگزیب نے کس طرح نون لیگ کا جو بلکل خانہ خراب کر کے رکھ دیا ہے جس طرح نون لیگ کو بلکل خراب کر کے رکھ دیا ہے بدنام کر کے رکھ دیا ہے ناکام کر کے رکھ دیا ہے اجاڑ کے رکھ دیا ہے تو اب یہ جو صورتحال ان کے اندرونی ہیں یہ بھی ان کے لیے بڑے پریشانی کا سبب نہیں ہوئی ہے پھر شیر افضل مروت جو ہے وہ ان کے لیے کسی بڑی عذاب سے کم نہیں ہے وہ ان کی نیندے حرام کرنے میں سب سے اہم کردار نہ کرے گئے کیونکہ شیر افضل مروت نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے وہ کہہ رہے گے ہم اب بلوچستان اور پنجاب میں آ رہے ہیں جو بلے کا نشان ہے وہ مٹانے کی جتنی بھی کوشش کی جائے وہ ناکامیاب نہیں ہو سکے گی اور ابھی تو خان کی جو جھلک ہے خان کی جو ویڈیو ہے خان کی جو تصویر ہے وہ تک سامنے نہیں آئی ہے پانچ اگستے چار دسمبر تک خان مضبوطی سے کھڑا ہے ڈٹ کر کھڑا ہے اپنے نظریے پر کھڑا ہے اپنے ویڈن پر کھڑا ہے اپنی سوچ پر کھڑا ہوئے اپنے فیصلے پر کھڑا ہوئے اس کو کوئی گراہ نہیں پا رہا اس کو کوئی ہرا نہیں پا رہا اس کا کوئی خوصلہ نہیں توڑ پا رہا اس کو کوئی نیچہ نہیں دکھا پا رہا اس کو کمپرو مائز پر کوئی راضی نہیں کر پا رہا اور یہ وہ تمام تر باتیں ہیں جو نون لیگ کے لیے مزید پریشانی کا سبب بنی ہوئی اور نون لیگ آنے والے الیکشن سے بھاگنے کی مکمل طور پر تیاری کر چکی اور پاکستانی قوم بہت جل یہ خبر سنے گی کہ نون لیگ نے پاکستان میں ہونے والے الیکشن کا بائیکارٹ کر دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کروانا چاہتے ہیں بارال ان کے ساتھ ہونا بھی یہی تھا دوسروں کی ہڈیوں کے اوپر پلنے والے دوسروں کے کندے پہ بندوق رکھ کر چلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا یہی حشر ہوتا ہے یہ سیاسی لوگ تھے نہیں پڑے لکھے لوگ یہ تھے نہیں کوئی آئیڈیالوجی ان کی تھے نہیں چار بار یہ حکومتیں کر چکے تین بار حکومتیں کر چکے ملک کا انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا آگے بھی اگر ان کو حکومت ملے گی تو ملک کا بیڑا غرق ہوگا اور یہ وجہ ہے کہ قوم ان کو اکسپٹ نہیں کر رہی ہے تو اب ان تمام درحالات کے اندر خان کی الحمدللہ پوزیشن واضح اور کلیر ہوتی جاری ہے اس کی جیت واضح اور کلیر ہوتی جاری ہے اگر آپ بھی مران خان کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان داری کے انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے لئے اٹھنے والی ہر آواز کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج بگا فیکس کو اوپر فالو کا آپشن آ رہا ہے فالو ضرور کر لیجئے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے کمنٹ کر دیجئے شیئر کر دیجئے تاکہ ہمیں آپ کی سپورٹ ملتی رہے اور اسی طرح ہم ان کے چھکے چھڑواتے رہیں اور ہمارے میڈیا کے اوپر جو سنسرڈ شدہ خبریں ہوتی ہیں جن کو چھپا لیا جاتے ہیں وہ اسی طرح آپ تک پہنچاتے رہے اگر آپ ہمیں مزید بھی سپورٹ کرنا چاہے تو ہماری یوٹیوب چینل بگا فیکس کو دا کر سبسکرائب کر لیجئے وہاں پر بھی آپ کی سپورٹ کی ہمیں بڑی زیادہ ضرورت ہے اور جیسے جیسے آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے ہمیں کانفیڈنس ملتا رہے گا اعتماد ملتا رہے گا اور اس طرح کے ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے تاکہ آپ تک حقائق پہنچتے رہے اور آپ کو پتہ چلتا رہے پاکستان کی سیاست کے اندر کیا ہو رہے